اس کانڈ میں ہائی کورٹ کی سنوائی پارسیما کو شوہاں نے کیا کچھ کہا کیا ایسا ہوا تھا کہ آپ کو رات میں باڈی کو جلانی ان کا سوال یہی تھا کہ آخر ایسی کیا بجے تھی جو رات میں آپ کو باڈی جلانی پڑی آپ دو گھنٹے انتجار نہیں کر سکتے تھے تو ڈی ایم کا انسر یہ تھا کہ law and order کا ایشو تھا جبکہ میں آپ کو بتاؤں اس پورے کیس کو میں دیکھ رہی ہوں پریوار سے بھی بات ہوئی ہے اور بیڈیو بھی بہت سارے جاری ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ چتہ جلائی جا رہی ہے اس سمعے پر ایک بھی پرسن اس چتہ کے پاس موجود نہیں ہے میڈیا بہت دور سے کبریج کر رہی ہے اور ان کا کہنا ہے law and order failure ہو جاتا ہارڈلی اس پریوار کے جو relatives تھے مسکل سے وہاں 40 سے 50% موجود ہوں گے اور جو پولیس کی سنخیہ تھی وہ قریب 200 سے 300 کے بیچ میں تھی تو جب بی ایم یہ جواب کو دے رہے تھے تو کوٹ ان کے بیان کے جواب سے کتنا سنتوشٹ اور اسنتوشٹ تھی دیکھئے کوٹ بلکل بھی سنتوشٹ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی کوٹ کا بار بار یہ کہنا تھا کہ law and order ٹھیک کرنا آپ کا کام ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی ویکتی کے مولک ادھکاروں کا آپ اس طریقے سے ہنن کریں گے یہ آپ کو ادھکار کسی نے نہیں دیا ہے اور کوٹ بار بار پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا کوئی کال لکھنو سے آیا تھا ان کے گائیڈنس میں آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا تو ڈی ایم صاحب اس کو نہیں ایگری کر رہے تھے کہ نہیں یہ ہمارا تو یہ فیصلہ کس کا تھا کیلان جلائی جائے law and order maintain کرنا ہمارا کا بلکل یہ کوٹ نے پوچھا اور ساتھ ہی ساتھ دیکھئے ایک بہت بڑی بات مستر جی کوٹ نے آج کہی ہے کہ کیا کسی بہت ہی رچ فیملی کی بیٹی ہوتی کسی کی بھی اس طریقے سے ڈیڈ بوڈی ہوتی پیسے والے خاندان پروار کی تو کیا آپ ہماکت کرتے اس طریقے سے بوڈی جلانے کی ریپ والے معاملے پر ایک کنٹرویرسیل اسٹیٹمنٹ ایک آلہ پولیس ادھکاری کا آیا تھا کوٹ نے اس پر بھی کچھ بات کی جی بلکل دیکھیں ڈی آئی جی جو پریشان جی ہیں انہی کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ جو ایف ایس ایل ریپورٹ ہے اس میں ریپ کی پوشٹی نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہاں سیمن نہیں پایا گیا تو کوٹ نے ان کو بھی اچھے سے بلکل کہیں گے کہ فٹکار ہی لگائی کہ ایٹ لیسٹ آپ کو 2013 میں جو ایمنمنٹ کیا گیا آئی پی سی میں وہ ریپ کا سیکشن ایک بار اٹھا کر دیکھ لینا چاہیے تھا کہ سیمن کا پایا جانا کمپلسری نہیں ہے کہ اگر سیمن پایا جائے گا تب ہی ریپ کیا جائے گا تو اس طریقے سے اور دوسرا انہوں نے کوٹ کا سیدھا یہ کوششن تھا کہ پرشاند جی اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ ان چیز کو ٹورلیٹ کرتے اور دیکھئے ہماری کنٹری کے اندر تو پرشاند نے کیا جواب دیا کوٹ کو کیا جواب دیا پرشاند نے ان کا کہنا تھا ہاں ہمارے پاس ایک بیٹی ہے ان کی ایک بیٹی ہے کوئی بیٹا نہیں ہے انہوں نے کی آئی نو ویری ویل اور اس بھی اس دلی سے بڑی خبر ہے